اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں الحمدللہ ہم لوگ صبح کے اذکار سیکھ رہے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے کل کے بتائے ہوئے اذکار ضرور یاد کر لیے ہوں گے اگر نہیں یاد کیے تو آپ سے گزالی شہر ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور یاد کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے کچھ دعائیں ہم نے کل سیکھی جو بچی ہوئی دعا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے آج کی ہماری پہلی دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیئ وملیکہ اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر الشیطان اس دعا کو آپ کو بس ایک مرتبہ پڑھنی ہے ناظرین چلتے ہیں ہماری اگلی دعا کی طرف ہماری اگلی دعا بہت اہم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اسے صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی وہ کیا دعا ہے بسم اللہ اللذی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم بہت ہی چھوٹی اور بڑی پیاری دعا ہے ضرور یاد کر لیجئے گا ناظرین چلتے ہیں ہماری اگلی دعا کی طرف ہماری اگلی دعا ہے اس دعا کو آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے ہماری اگلی دعا ہے اس دعا کو بھی آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے اور یاد رکھئے ناظرین ابھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ پورے دن میں آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی کتنا چھوٹا سا کلیمہ ہے لیکن فائدہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو پورے دن میں سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدی تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اگر وہ سمندر کی جھاک کے برابری کیوں نہ ہو سمندر میں جب پانی آتا ہے تو اوپر جو فیس کی طرح جو کچھ چیزیں جمتی ہیں نا اس کو جھاک کہا جاتا ہے اور آپ نے کہا کہ اس طرح کے جھاک کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو وہ مٹا دیے جائیں گے ہماری اگلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر اس کو صبح کے وقت دس مرتبہ اور پورے دن میں سو مرتبہ صبح کے وقت دس مرتبہ اور پورے دن میں آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے کیا فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں سو مرتبہ یہ الفاظ کہیں اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اس کے نام اعمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس دعا کی وجہ سے وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس ذکر کو زیادہ کرے کتنے فائدے اللہ اکبر بس پورے دن میں آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اتنے سارے عجر اللہ رب العالم نے بیان کیے لہذا آپ ضرور پڑھیں ناظرین چلتے ہیں ہماری دوسری دعا کی طرف ہماری دوسری دعا ہے اس دعا کو آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے کتنی؟ تین مرتبہ یاد رکھئے تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے ناظرین چلیے دیکھتے ہیں اس کی بات کونسی دعا میں پڑھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اپنی گناہوں کی معفی طلب کرتا ہوں تو ہمیں دن میں سو مرتبہ کم از کم سو مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معفی طلب کرنا چاہیے اس کے بہت سارے فوائد ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فقلت استغفر ربکم انہو کان غفارا اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معفی طلب کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائیں گے اگر آپ گریب ہو مال نہیں ہے یہ دعا استغفار کرو اللہ تعالیٰ مال دیں گے اگر آپ کی اولاد نہیں ہیں استغفار کرو اللہ تعالیٰ اولادیں دیں گے بہت سارے فائدے ہیں تو پورے دن میں آپ کو کم سے کم سو مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے تو ناظرین یہ چند دعائیں صبح کے اذکار ہے جو صحیح احادیث سے وارد ہے کتابوں میں اور بھی بہت سے اذکار ہے لیکن وہ سارے ضعیف ہے ایمہ نے اس کو ضعیف کہا لہذا جو صحیح اذکار تھے میں نے منتخب آپ کے سامنے رکھ دیئے اب آگے یاد کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے اگر آپ یاد کریں گے عجر کے مستحق بنیں گے نہیں یاد کریں گے نہیں پڑھیں گے تو اللہ آپ کا مالک ہے اور ایک بات کہ آپ ان دعائوں کا ضرور کوشش کیجئے یاد کرنے کی تاکہ آپ کو عادت بن جائے اس کو پڑھنے کی انشاءاللہ شام کے بھی اذکار ہے وہ انشاءاللہ میں پھر کسی اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں